بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت دعود علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فرہم کریں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت دعود علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعود کو زبور انایت کی ناظرین حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے ناظرین اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا عدب ان پر لازم قرار دیا اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ناظرین ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے ناظرین کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت حلاق کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی نظرین جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیتکاروں سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعود علیہ نبینا علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں بارہ ہزار لکھی ہوئی ہے یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھاپی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا ناظرین سورہ بکڑا کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِمْ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے ناظرین یہ مفصل واقعہ سورہ العراف میں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ جللہ شانہو کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لانت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذابِ نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ظلیل و خار ہو جاتے ہیں ناظرین اصحابِ الٰہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوفِ خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پکڈنڈیوں میں بھٹکنے سے مو موڑ کر سراتِ مستقیم کی شہراب پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں ناظرین اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے نظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو